نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا میری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گارڈننگ بھی ابھی میں ہے دوستو ابھی کیا آپ سبی کو پتا ہے کہ سپٹیمبر بیٹنے والا ہے آخری ٹائم چل رہا ہے لاشٹ ویک چل رہا ہے اور ابھی تک لگ بگ ہر سال بارس جو ہے ختم ہو جاتی تھی لیکن اس بار تھوڑا آلہ گئے اور بارس لگاتار ہو رہی ہے تو ایسے کیسز میں کئی بار کیا ہوتا ہے دوستو بارس کی وجہ سے جتنا ہمارے پودوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان ہونے لگ جاتا ہے اور یہ بن موسم کی برسات تو زیادہ ہی پودوں کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس سے کیسے بچا جائے کیا ہے اپائی کیا جائے تو کچھ آج کا ویڈیو اسے ٹاپک پہ ہوگا کہ کچھ کام جو ہمیں بارس میں اس ہمیں بن موسم کے بارس جو ہو رہی ہے اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جسے کہ ہم اپنے پودوں کو بچا سکیں تو ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا کوئی پارٹ اسکپ مت کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیچ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن پرس کر دیں تاکہ آگے آنے لیے ویڈیو کو نوٹفکیٹسن آپ کو آسانی سے ملتی رہے تو آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کام جو سب سے ضروری ہے دوستو وہ ہے کہ آپ کو کچھ پلانٹس جو کی بارس میں اچھے سے بیئر کرتے ہیں انہیں پھلے میں رکھنا ہے جہاں بارس کا پانی ان میں گمبلوں میں جائے پر کچھ پلانٹس جو ہمارے بارس کے موسم میں سکڑ جاتے ہیں یا پھر ان میں فنگس ہونے لگتی ہے گلنے لگتے ہیں خراب ہونے لگتے ہیں زیادہ پانی کی وجہ سے تو انہیں ہمیں سیڈڈ ایریا میں رکھنا ہے ایسی جگہ پر جہاں بارس کا جو پانی ہے گمبلوں میں آ جائے ایسے پلانٹس میں آپ کے سکولینٹ پلانٹس آ سکتے ہیں انڈور پلانٹس ہو سکتے ہیں جو زیادہ وارٹر اب جب ان کے اسٹمس میں ہولڈ ہوتا ہے تو وہ زیادہ باہر سے پانی سروائب نہیں کر پاتے ہیں ایڈینیم کا پلانٹ دیکھیں انہیں میں سے ایک ہے جسے میں نے سیڈڈ پلیس میں رکھ دیا ہے کافی اچھی فلاورنگ اس میں ہو رہی ہے اگر میں اسے پانی میں رکھ دوں گا بارس میں کھولی پلیس پہ تو یہ اس میں بیماری پیدا ہونے لگنے کی آئے گی اور اس کے اسٹمس میں پانی پانی ہولڈ ہوتا ہے تو گلنے لگ جاتی ہیں روٹس بھی اس کے گلنے لگ جاتی ہیں جو پوڈکس ہوتا ہے وہاں پہ گلن شروع ہو جاتی ہے اور پھول کی وجہ سے جو پھول یا پتو پانی ٹکاراتا اس سے فنگس آنے لگ جاتا ہے تو اسے بچانا جب ہوتا ہے رکھ دیجئے ورنہ وہ اس میں بارس میں سروایب نہیں کر پائیں گے تو پہلا یہ جروری کام ہے دوسرا دوستو کچھ پودے ایسے بھی ہیں جو کافی اچھے سے سروایب کرتے ہیں کھلے آسمان میں بارس کا پانی انہیں پسند ہوتا ہے اس میں گلہل ہے یا پھر آپ موگرا یہ پلانٹس ہیں جو ہڈی پلانٹ ہیں فلڈے سنلائٹ اور فلڈے کی بارس میں بھی انہیں کوئی دفقت نہیں ہوتی ہے تو انہیں آپ کھلے اسپیس میں رکھئے اور ان میں کافی اچھی گروہ بھی اس بارس کے پانی سے آتا ہے کیونکہ بارس کا پانی پودوں کے لحاظ سے کافی اچھا ہوتا ہے تو ایک طرح سے نیچرل فرٹلائجر بھی مان لیجی آپ بارس کے پانی کو اب دیکھتے ہوں گے کہ آس پاس کی جتنی گھانس ہے یا پھر جو کھلی چیزیں ہیں جہاں بارس کا پانی اچھے سے گرتا ہے وہ سب ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے تو یہ جروری کام ہے پہلا دوستو دوسرا جو کام ہے کہ بارس کی وجہ سے جو گروہ ہوتی ہے پودوں کی تو اس میں کیا ہوتا ہے روٹس کی کافی اچھی گروہ ہونے لگ جاتی ہے اور پودے کی بھی کافی جیدہ گروہ ہونے لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے پودے لیگی سے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا ونکہ کا پلانٹ ہے جس کی میں نے ہارڈ پروننگ کری تھی ابھی دیکھیں کتنی لمبی لمبی برانچیں جس میں نکال آئیں ہیں اسی پرکار سے یہ میرا گلاب کا پودہ ہے جس کی برانچیں جتنی لمبی ہوگی نارملی اس کا فلاور سائز جو ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے اس کے ایک آڈنگ یہ آدھا ہے تو اس کی پروننگ جرور کر لیں ابھی کافی اچھا ٹائم بھی ہے چونکہ بارس اس بار دیر تک ہے تو آپ اس کی پروننگ کر سکتے ہیں جس سے یہ پودہ سردیوں تک اچھے سے فلاورنگ کے لیے ریڈی بھی ہو جائے گا تو جو بھی برانچیں آپ کو دیکھیں کہ زیادہ ہیوی ہو گئی ہیں لے گی ہو گئی ہیں بہت زیادہ ان کی گروہ ہو گئی ہے تو آپ اسے کاٹ چھاٹ کے سیپ میں لا سکتے ہیں اور ابھی پودے کی گروہ پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑے گا لیکن یہ چیز دھیان رکھنے والی چیز ہے کہ دیکھیں دوستو جسے یہ ہرسنگار کا پودہ اس میں دھیر ساری کلیاں نکل آئیں ہیں تو اس پودے کی ابھی پروننگ نہیں کرنی ہے اگر آپ ایسے پودے کی پروننگ کر دوگے تو ہو سکتا ہے آپ کو فلاورز کافی لیٹ ملیں یا پھر ہو سکتا ہے اس سیزن میں آپ کو فلاورز دیکھنے کو ہی نہ ملیں پروننگ کر دینے کے بعد تو یہ دیکھنا جباری ہے کہ جس کا بھی فلاورنگ سیزن نہیں چل رہا ہے آپ ان کی پروننگ کریے جو فلاورنگ شیز پہ ہیں ان پودے کی پروننگ بلکل مت کریے پھر جو دوستو تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ کی پودے کی گروت ہو گئی ہے روٹس بھی کافی گروت کر گئی ہیں روٹ باؤنڈ ہو جاتا ہے چھوٹے گملے میں پودے لگے ہوتے ہیں تو آپ ان کی جو ہے ریپورٹنگ کر سکتے ہیں یہ میرا وغن بلیا کا پلانٹ ہے یہاں رکھا ہوا تھا اوپر یہ اوپر سے گر گیا تیج ہوا میں اور گملہ پھوڑ گیا ہے تو اس کی ریپورٹنگ ہم کریں گے لیکن اس میں کیا ہے نا کہ دوستو جب مٹی ابھی بارس ہوئی ہے تاجی تاجی تو کافی گیلی مٹی ہے اس کی تو ابھی ایسے ٹائم میں اس کی ریپورٹنگ تطکال نہیں کی جا سکتی ہے تو تھوڑا ہم ویٹ کریں گے مٹی تھوڑی سی ڈرائی ہوگی ہم اس کو ریپورٹ کر لیں گے اور جو بھی ایکسٹر روٹس ہیں ان کو ہم پرون کر لیں گے روٹس کی ٹریمین کر لیں گے اور پھر اس پودے کو نئے پلانٹر میں گملے میں شیفٹ کر لیں گے اگر آپ آپ کا گملہ صحیح ہے اور آپ پرون کرنا چاہتے تو گملے میں سے پودے کو نکالیے اور اس کو مٹی ہٹائے کے روٹس کو پرون کیجئے ٹریم کیجئے اور واپس سے نئے پورٹنگ سوائل مکس میں اسی گملے میں آپ پودے کو لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی ابھی بارس دیر تک ہو رہی ہے تو کافی اچھا ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم مل جائے گا پودے کو ریپورٹ کرنے کے لیے پھر دوستوں جو نیکسٹ پارٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمیں پودوں میں جو بارس ہوتی ہے تو اس سے پتیوں پہ یا پھر گملوں میں پانی بھرا رہتا ہے تو جو پھول ہوتے ہیں وہ گر کے اس پہ پتیوں پہ رہ جاتے ہیں اور جب بارس ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا نا دوستوں کی ان میں سڑنے لگتے ہیں گلنے لگتے ہیں جیسے یہ دیکھئے پتے گرے ہیں گملے میں اب بارس کا پانی بھرا ہے تو یہ پتے اس میں گلیں گے جس سے کی مٹی میں فنگس پیدا ہوگی اور جو پھول پتیوں پہ رہ جاتے ہیں اور اسٹیمز پہ رہ جاتے ہیں اور بارس کے پانی کے بعد وہ گلنے لگتے ہیں تو اس سے پتیوں میں فنگس پیدا ہوگی بیماری پیدا ہوگی ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو اپائے ہیں دوستوں وہ ہے آپ فنگی سائیٹ پاورڈر لے لیجیے یہ میرے پاس صاف کا فنگی سائیٹ پاورڈر ہے اسے ہم اس گملے میں قریب قریب آدھا چمچ اس گملے میں ہم مٹی کے اوپر چھڑکاؤ کر دیں گے اس کا چھڑکاؤ کرنے کا بینیفیٹ یہ ہوگا دوستوں کہ جب آپ اس میں واترنگ کریں گے یا پھر جب بارس ہوگی تو یہ ساف جو فنگی سائیٹ پاورڈر ہے اس مٹی میں مل جائے گا جس سے کی اس روٹس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی اور مٹی میں بھی کوئی فنگس نہیں ہوگا اور دوسرا کام کر سکتے ہیں قریب ایک چمچ ایک لیٹر پانی میں گھول کے اس فنگی سائیٹ پاورڈر کو پودوں پہ اسپری کر دیجئے جس سے کی پتیاں اسٹیمز پہ کوئی فنگس یا بیماری نہیں پیدا ہوگی اس سے بھی اس کو پریونٹ کرے گا پھر دوستوں اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو کیا ہے ابھی جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو بارس کا جو پی اچھ ویلیو ہوتا ہے وہ پودوں کی گروہ کے لیے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے جسے پودے کافی اچھی سے گروہ کرتے ہیں تو ایسے کیسز میں ہم بارس بھی ہو رہی ہیں اور ایکسٹر کیر کرنے لگ جاتے ہیں تو فرٹیلائجر ہم دینے لگ جاتے ہیں پودوں کو تو وہ ابھی اس سے بچنا چاہیے کیونکہ آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کیجئے کچھ پودے ہمارے چھت پہ ہوتے ہیں جن کو جو ہارڈی ہوتے ہیں جنہیں فرٹیلائجر کیا ہو سکتا بارس کے بعد بھی ہوتی ہے پر کچھ پودے ہوتے ہیں جو سنسٹیو ہوتے ہیں تو ان میں اگر ہم اس ٹائم پہ فرٹیلائجر دے دیں گے تو وہ پودے جھلسنے لگ جائیں گے یا پھر ان کو جو ہے کمپوشٹ کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس سے برن ہونے لگتا ہے پتیاں جلنے لگتی ہیں روٹس جلنے لگتے ہیں تو جو سنسٹیو پلانٹ سے تو ان میں آپ کمپوشٹنگ کرتے ہیں چلے گا آپ کی جو فروٹ پلانٹ ہیں ان میں کمپوشٹنگ کر سکتے ہیں ان کے لئے زیادہ بینیفیسیل ہوگا پر جو آپ کی سنسٹیو پلانٹ ہیں یا جیسے ونکا ہو گیا یا پھر جو چھوٹے چھوٹے فلورز پلانٹ ہیں ان میں آپ خاص کر کے ایڈینیم ہے ونکا ہے یا ایک زورہ ہے ان میں آپ ابھی کمپوشٹنگ نہ کریں جس سے پودے میں جو بارس کی کمپوشٹ ہے بارس کی وجہ سے جو ان کی گروہ ہے وہ نیچرل گروہ ہے اسی سے پودے کافی اچھی گروہ کر رہے ہیں تو ان کو کمپوشٹ کیا ہو سکتا ابھی فلحال نہیں ہے تو اوور کمپوشٹنگ سے پودوں کو خراب ہونے سے بھی بچانا ہے اب دوستوں ایک چیز میں اور بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ کے پاس سیڈٹ پلیس نہیں ہے اور آپ کو کچھ پودے ہیں جن کو بچانا ہے بارس سے تو آپ جو فروٹ پلانٹس آپ کے پاس ہوں یا جو بڑے پودے ہوں ان کی چھائیاں میں بھی ان گملوں کو رکھ سکتے ہیں جس سے کافی ہتھر پودے آپ کے سیف رہیں گے اور دوستوں لاشٹ میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بارس ختم ہونے والی ہے اور سردیاں شروع ہونے والی ہیں تو سردیوں کے لیے جو بھی آپ کو سیڈلنگز تیار کرنی ہیں وہ ابھی سے لگانا شروع کر دیجئے چاہے وہ فلاور سیڈلنگز ہوں یا پھر سبجیوں کے لیے ہوں جو بھی سیڈلنگز آپ کو لگانی ہے وہ ابھی سے تیاری کر لیجئے اگر ابھی سے آپ تیاری نہیں کریں گے تو آپ کافی لیٹ ہو جائیں گے تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کوئی سوال سجا ہو تو کمنٹ باکس میں